دی آزم بھئی صبح اکلیش یادو جی کے ساتھ اس طرح کا وائدہ اس کے بعد سپائیوں پر روکا بھی گیا اور لاتھی چارل بھی ہوا ہے تو کس طرح کا یہ سندیش دینا چاہی ہوگی سرکاک دیکھیں جو سندیشیں وہ آج سکھڑی ہیں بہت جن سے لوگوں کو اپنی آزادی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکار میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہم پر کوئی رائے نہیں آنی چاہیے نوڈ بنگدی اور جی ایسٹی پر کوئی ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے سی بی آئے کا کیا حشل ہو گیا اس کو کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے ریزر بینک کے ساتھ کیا معاملہ چاہتے تھے یہ بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے سانکھے کی ویباہ کی کیا حشل تھے یہ بھی لوگوں کو نہیں پوچھنا چاہیے را فیرڈ ڈیل میں کتنا غمن ہوا کتنی باتیں چھپائی گئیں اسے بھی جنتہ کو نہیں پوچھنا چاہیے کامگیس کے ایک بڑے نیتہ نعرہ لگوارے ہیں چوکی دار میں آگے کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ چوکی دار وہ ہیں یا نہیں ہیں جو راہل جی کہہ رہے ہیں لیکن سینہ زور ضرور ہے اب اپنی اندنی یہ ہے جو ہوا ہے اکھلیج جی کو روکا جانا گھٹیا بات ہے جس طرح پولیس آفیس ہس نے برطاو کیا وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا بات ہے نوجوانوں پر لٹھی چارج ہوا یہ بہت اندنی یہ ہے اور اپلیج جی کو روکے جانے میں اور یوگی جی کو روکے جانے میں بڑا دنیا دی فرق ہے یوگی جی نے اپنے پر چلنے والے مخدموں کی واپسی کی شروعات کی ہے جس میں ایک مخدمہ ان پر تین سو دو کا بھی ہے ایک پولیس جنار جو کہ ہندو ہی تھے یاد ہو جاتی کہتے ان کو گولیواری تھی اور ریپورٹ بھی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے مانی تھی اس کے علاوہ دنگوں کے بھڑکانے کے مسلمانوں کے بھیل جلوانے جیسی ریپورٹس ہی نہیں ہیں بلکہ چارشٹڈ مقدمے ہیں جو عدالت میں زیر سماعت ہیں جن پر عدالت میں سنوائی بھی ہے ان کی واپسی کے لیے بھی سرکار نے آدھش جاری کر دیئے ہیں تو اتنے سنگین مقدمیں ابھی تک اتر پردیش کے اتحاس میں اس ویرتی کے نہیں ہوئے جو پردیش کا مکھیا رہا ہو یا مکھیا مدل رہا ہو یہ مقدمیں کبھی نہیں ہیں اتنے مقدمیں صرف انہی دوگوں پر رہے جو بچے اٹھانے والے تھے جو ڈکیت تھے لیکن سرکاروں میں بھی آگئے تھے مستانت کرمیلس تھے آرڈنٹ کرمیلس تھے اکھلی جی پر ایسا کوئی مقدم نہیں ہے لہٰذا ہم تو نہیں لوکا جانا چاہیے تھا تدکالی مکھے منتری کو روکا گیا تھا اس وقت تو اس کے بیچھے وجوہات تھی کارم تھی آج اکارم روکا پی ہے